بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو مشہور زمانہ بزرگ شیخ عدابالی رحمت اللہ تعالی جن کا نام عماد الدین مصطفیٰ تھا آپ کا مزار مبارک دکھاتے ہیں اور آپ کی چند خصوصیات بتاتے ہیں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ رحمت اللہ تعالی ایک سو بیس سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے قاضی بھی مقرر ہوئے آپ نے روحانی طور پر اور عملی طور پر سلطنت عثمانیہ بنانے میں بڑی مدد کی اور ایسی عظیم مسلمانوں کی سلطنت بنائی جو چھ سو سال کموں بیش قائم اور دائم رہی اور مسلمانوں کی سوپر طاقت دنیا پر بٹھائی رکھی آپ رحمت اللہ تعالی کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ آپ فرقہ واریت کے بڑا خلاف تھے آپ نے اخی تنظیم بنائی تھی یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں دوسری خصوصیت آپ رحمت اللہ تعالی کی یہ تھی کہ آپ فرمایا کرتے کہ مسلمان اپنی تمام ضروریات کی چیزیں خود بنایا کریں کفار کی چیزوں پر کم سے کم انکسار ہو آپ رحمت اللہ تعالی کے تمام مرید آپ ان کو ہنر مند بنایا کرتے اور ہنر سکھایا کرتے آپ رحمت اللہ تعالی خود بھی مٹی کے برطن بنایا کرتے آپ کے دور میں مسلمانوں نے کفار سے بہت ہی کم چیزیں خریدی بلکہ اپنی مصنوعات کفار کو اور باقی دنیا کو بیچا کرتے اس لیے سلطنت عثمانیہ کی معیشت آسمانوں کو چھوا کرتی یہ آپ رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک ہے اور ساتھ میں آپ کے خلافہ کے مزار مبارک بھی بنے ہوئے ہیں مزار مبارک بلندی پر اور پہاڑوں کے درمیان واقعہ ہے جو دیکھنے کے لائق ہے ہزاروں اقیدت مند آپ رحمت اللہ تعالی کا مزار دیکھنے آیا کرتے ہیں یہ آپ رحمت اللہ تعالی کی خیالی تصویریں بنائی گئی ہیں جو آپ رحمت اللہ علی کے دربار کے قریب ہی دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کی تیسری جو خصوصیت تھی آپ رحمت اللہ تعالی کے پاس حضرت سیدنا عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی تلوار مبارک تھی زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ لکڑی کی تلوار تھی آپ رحمت اللہ تعالی نے وہ تلوار عثمان کو دی جب عثمان نے سلطنت عثمانیہ کا اعلان کیا اور اسی طرح وہ تلوار جب تک سلطنت عثمانیہ رہی ہر بادشاہ کو ملا کر دی